اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینلز زائکہ اکانپور اور آج ہم بنا رہے ہیں کانپور کی بہت ہی فیمس ریسپی کباب سمو سے ہر شہر کا کچھ نہ کچھ فیمس ہوتا ہے اور یہ ہمارے کانپور کی بہت ہی فیمس ریسپی ہے اور جہاں تک ہمیں پتہ ہے یہ کانپور میں ہی ملتے ہیں شاید یہ کسی شہر میں ملتے ہوں اور کانپور میں بھی جہاں پر یہ ملتے ہیں وہاں پر گھنٹو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے تب یہ ملتے ہیں اور وہ لوگ اس کا آٹا رات میں ہی گوند کے رکھتے ہیں تب اسے صبح بناتے ہیں پر آج ہم آپ کے ساتھ بنا رہے ہیں بلکل instant سمو سے جو آپ اسی وقت بنا کر کھا سکتے ہیں اس کے مزے میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا آپ اسے میرے طریقے سے بنائیں تو پھر شروع کرتے ہیں بنانا یہاں پر ہم نے half bowl میدہ لیا ہے ہم اس کا آٹے لگائیں گے half teaspoon ہم نے نمک لیا ہے one table spoon ہم نے oil لیا ہے refined oil آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں half teaspoon ہم نے baking powder چاہیے ہوگا اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ حلوائی کی شاپ سے کھمیر بھی لے سکتے ہیں وہ بھی بڑے آسانی سے مل جاتا ہیں اور آپ اسے بھی آٹے میں ڈال سکتے ہیں اور اگر وہ بھی آویلیبل نہ ہو تو پھر آپ اس کا آٹا 12 سے 14 گھنٹے کے لیے رات میں گوند کے رکھ سکتے ہیں یا جبھی بھی آپ کو بنانا ہو اور پھر اس کے بعد آپ اسے بنا سکتے ہیں لیکن اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ آٹا ڈبل ہو جائے تب ہی آپ کے سموزے اچھے بنیں گے سب سے پہلے ایک بول میں ہمیں سب ڈالیں گے اسی میں ہم ڈالتے ہیں half teaspoon نمک and table spoon oil half teaspoon baking powder half teaspoon ہم اس میں ایسٹ ڈالیں گے اور ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ نمک آٹے میں اچھے سے مکس ہو جائیں جب آپ 12 سے 14 گھنٹے پہلے آٹا گوند رہے ہیں اس کا تو آپ کو کچھ بھی ڈالیں کی ضرورت نہیں ہے سوڈا یہی کچھ بھی نہیں صرف آپ نمک اور آئل ڈال کر اس کا آٹا گوند لیں اور بنا لیں ویسے تو کانپر میں یہ بریکپوسٹ میں کھائے جاتے ہیں بہت آپ اسے کبھی بھی کھا سکتے ہیں اب ہم اس پر پانی ایٹ کرتے ہیں اور اسے ایک سوفت سا ڈو بنا لیتے ہیں آٹا ہم نے گوندیا ہے اور ایک سوفت دو بنا دیا ہے آپ کو ایسی سوفت دو بنانا ہے اب ہم اسے دس منٹ کے لیے ریس پر چھوڑتے ہیں ہم نے اس میں ایسٹ اور بیکنگ پاؤڑر ڈالا ہے وہ اپنا کام کریں اور پھر اس کے بعد ہم بناتے ہیں کباب سمو سے 10 منٹ ہو گیا ہے آٹے کو ریسٹ کرتے ہوئے اور یہ دیکھیں یہ ڈبل ہو گیا ہے یہ دیکھیں آٹا بہت اچھے سے پھول گیا ہے ہمیں اس طائب کا ہی آٹا چاہیے تھا اب ہم اس کے سمو سے بناتے ہیں ایک پلیٹ پر ہم تھوڑا سا اوئل لگاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں بھی اچھے سے اوئل لگاتے ہیں یہ کباب سمو سے ہیں تو اس کے بیچ میں کباب بھی بھر جاتا ہے آپ کسی بھی طریقے کے شامی کباب سویا بین کے کباب اور ویجیٹیرین ہیں تو سویا بین کے کباب شامی طریقے سے بنا کے کوئی بھی کباب اب اس میں بھر سکتے ہیں بہت ہی ایزلی یہ بن جاتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی ایزلی بن گیا اسی طریقے سے بہر بنا لیتے ہیں پل گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں سمو سے ڈالنے کے بعد آپ کو گیس کا فلیم میڈیم کر دینا ہے وانہ سمو سے اچھے سے کرسپی نہیں ہوں گے ایک طرف سے یہ اچھے سے ہو گیا ہے ہم اس کو فلپ کرتے ہیں اور اس طرف سے بھی اچھے سے کرتے ہیں دونوں طرف سے یہ اچھے سے ہو گیا ہے ہم اس سے نکال لیتے ہیں اسی کے ساتھ ہم اس میں کباب ڈالتے ہیں سمو سے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں کباب کا کیمہ ہمارے پاس پہلے سے موجود تھا آپ کوئی شامی کباب آپ کو کچھ کر سکتے ہیں یا ہمارے چینل پر گولا کباب کی ریسپی پ erschڑا کے پاس آپ اسے بھی بنا سکتے ہیں کباب ہمارے ریڈی ہو گیا ہے علمے کے انتہو سے ہمیں موجود تھا کباب کا کیمہ ہمارے پاس پہلے سے موجود تھا ہم نے اسی کے کباب بنائے ہیں آپ کسی بھی اس طرح کی شامی کباب آپ کی طرح کی صرف کھوس کرسکتے ہیں اور ہمارے چینل پر گولا کباب کی ریسپی پڑھی ہیں آپ اس کے ساتھ بھی اسے بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور میرے طریقے سے بنائیں انشاءاللہ آپ کے کباب سمسے بہت اچھے بنیں گے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کے ہماری لیٹس نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اللہ حافظ